سواغت خوش آمدید سوہانہ سفر ویدنو کپور صرف 92.7 بگ ایفن پر تو میرے مہربان دوستوں شروع کرتے ہیں آج کی محفل فلمی دنیا کے سوہانے دور کے قصوں کہانیوں افسانوں ترانوں کا سلسلہ جو آج قصے لے کر میں آیا ہوں اس کی ایک جھلک آج میں آپ کو سناؤں گا امیتاب بچن اور یش چوپڑا سے جڑے ایک قصے کے بارے میں ایک وعدے کے بارے میں جسے پورا نہ کر پانے کا غم آمیتاب بچن کو آج بھی ہے اور بتاؤں گا ساحر لدھیانوی کے ساتھ گھٹی ایک گھٹنا کے بارے میں جس میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گئے تو تھے چائے پینے ریلوے سٹیشن مگر بیچ میں ہی کچھ ایسا ہو گیا کہ انہیں اور ان کے دوستوں کو رات بیتانی پڑی پولیس سٹیشن کی حوالات میں اور سناؤں گا کہانی اس سنگیتکار کی جس کے گیت آج بھی لوگوں کی زباں پر ہیں جسے اس کے سنگیت کے لیے نیشنل اوارڈ بھی دیا گیا مگر نام اس کا ہمیشہ گمنام ہی رہا کون تھا یہ کیا تھی ان کی زندگی اور ان قصوں کے ساتھ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بار دلیب کمار کو سامنے دیکھ کر کیوں چیخ پڑی سائرہ بانو ایسے ہی کچھ افسانیں ترانیں ہوں گے آج کی محفل میں لیکن افسانوں سے پہلے ایک خوبصورت ترانہ سب سے پہلے بات امیتاب بچن اور یش چوپڑا کے رشتے کی بہت نزدی کی قریبی آتمیتہ کا رشتہ اور یہ رشتہ بنا تھا اس وقت جب وی شانترام کے راج کمل سٹوڈیو کے ایک چھوٹے سے حصے میں یش چوپڑا نے اپنا چھوٹا سا آفس کھولا تھا اور وہاں صرف دو ڈسک رہا کرتی تھی ایک پر یش جی خود بیٹھتے تھے اور دوسری پر ان کا اکاؤنٹ وہیں سے سارے کام ہوتے تھے امیتاب بھی اسی چھوٹے سے کمرے میں جا کر ان سے ملتے گپے مارتے چرچا کرتے دھیرے دھیرے دونوں کا پروفیشنل رشتہ فرنڈشپ میں بدل گیا وقت آیا جب یش جی بہت بیمار تھے اسی وقت امیتاب بچن نے ان سے سمپرک کیا حالچال پوچھا اور کہا کہ میں جلدی آپ سے ملنے آؤں گا یش جی نے امیتاب سے کہا ٹھیک ہے آجاؤ گپ شپ کریں گے اس دن نہ کوئی کام ہوگا نہ مددے ہوگے ہوگی تو صرف گپ شپ امیتاب بچن صاحب وعدہ کر کے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوتے چلے گئے ٹریولنگ تھی بیچ بیچ میں کئی بار کوشش بھی کی کہ وقت نکال کر یش جی سے ملائیں مگر کوئی نہ کوئی وجہ سے یہ ملنا سمبھو نہیں ہو پا رہا تھا لیکن بھاگے کا کھیل دیکھئے کہ ایک دن اچانک انہیں خبر ملی کہ یش جی نہیں رہے امیتاب بچن نے اپنے ایک انٹرویو میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا یش جی کو کھوکر ایسا لگتا ہے کہ ایک دل کا حصہ ٹوٹ گیا ہے ایک بار ساہر لدھیانوی مطر منڈلی کے ساتھ چائے کی چسکی لگانے گئے مگر پہنچ گئے حوالات گھٹنا کا بیورہ کچھ ایسے ہے بات انیس سو انچالیس کی ہے جب ساہر لدھیانوی لدھیانا کے گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے یہ وہ وقت تھا جب آزادی کی الک بہت زوروں پر تھی کالج کے سٹوڈنٹس میں بھی ظلم کے خلاف لڑنے کی چیتنا جاگ اٹھی تھی جس میں ساہر اور ان کے دوست بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے کالج کی دنوں میں ساہر کے دوستوں کی ٹولی میں باوری ہرکشن لال عجیب چترکار مدن لال ددی موہن سہجل حامید اختر غلام مرتضی اور فیضل حسن کا نام ہوا کرتا تھا یہ ان کے دوستوں کے نام میں نے آپ کو گنوائے اب یہ مطر منڈلی اکثر شام کو ملتی اور لمبی چہل قدمی کرتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پہنچایا کرتی تھی وہیں ان کی چوپال جمتی چائے کی چسکیوں کے ساتھ ملک کے حالاتوں پر چرچہ ہوتی شائری کی بات ہوتی انقلابی باتیں ہوتی نئے وچاروں کی چیتنا کی بات ہوتی ساہر کو ان دنوں جیب خرج کے لیے ایک روپیہ ملا کرتا تھا بہت کم رقم تھی لیکن جو بیسک ضرورت تھیں ان کے لیے ٹھک تھاک تھی ایک روز یہ لوگ ہمیشہ کی طرح سٹیشن کے پاس چائے کی چسکیاں لے رہے تھے کہ انہوں نے ریلوے کے ایک ٹھیکے دار کو اپنے ملازم کو بے رمی سے پیٹتے دیکھا یہ ریلوے کا ٹھیکے دار تھا جو اپنے سرونٹ کو بہت بری طرح سے مار رہا تھا نیا خون جوان ان لوگوں سے یہ سب دیکھا نہ گیا دیش میں نائنصافی کے خلاف لڑنے کی دھارہ بہ رہی تھی ساہر اور ان کے دوست اس ٹھیکے دار سے بھڑ دے دو چار گھوسے مکے لگا دیے اور جوش میں آ کر اسے پکڑ کر لے گئے پولیس اسٹیشن لیکن جب پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کرنے کو کہا تو کوتوال نے الٹا ان سٹیڈنٹس کو یعنی ساہر اور ساہر کے ساتھیوں کو ہی جیل میں ڈال دیا کیوں ٹھیکے دار پیسے والا تھا بڑے بڑے کنکشن تھے اس کے تھانے میں اس کی پہلے سے جان پچان تھی تو انصاف نائنصافی میں بدل گیا اور ساہر سہد پوری مطر منڈلی کو ساری راہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے نام پر پولیس اسٹیشن میں گھٹنی پڑی ساہر صاحب کا ایک گیت سنوانے جا رہا ہوں اس طرح سے ہم ان انقلابی شاعر کو یاد کریں گے اب بات کریں گے ایک ایسے سنگیتکار کی جو رہے تو گمنامی کے اندھیروں میں پر ان کی دھنے لوگوں کی زبان پر آج بھی چڑھی ہوئی ہے تیس ورشوں کے کریئر میں ایک تمیل اور ایک بھوچپوری فلم کو ملا کر انہوں نے کل پینتیس فلموں میں سنگیت دیا ان کے سنگیت کو راشتری پورسکار بھی ملا مگر وہ نام وہ سممان نہیں مل پایا جو آج کل کی کچھ لوگوں کو کیول ایک فلم کے ہٹ ہونے سے مل جاتا ہے وہ مان اور سممان وہ پرتشتہ نہیں مل پائی جس کے وہ حق دار تھے جسے وہ ڈیزرف کرتے تھے میرے مہربان دوست تمہیں بات کر رہا ہوں گریٹ جینئس سنگیت کار جناب غلام محمد صاحب کی پینتیس سے زیادہ فلموں میں سنگیت دینے کے باوجود لوگ انہیں نوشاد کے اسسسٹنٹ کے روپ میں ہی زیادہ جانتے تھے سیٹ جبکہ وہ نوشاد صاحب سے عمر میں بارہ سال بڑے تھے اور یہ غلام محمد صاحبی تھے جو نوشاد صاحب کو استاد جھنڈے خان کے پاس لے گئے تھے ان کی سفارش پر ہی جھنڈے خان نے نوشاد کو آرگن بجانے کے لیے نیوکت کیا تھا اور قسمت کی مار دیکھئے سنیوگ دیکھئے کہ بعد میں انہیں نوشاد کا اسسسٹنٹ بننا پڑا غلام محمد بیکانیر راجستانی لوگ سنگیت سنتے ہوئے بڑے ہوئے تھے پر ورش بھی ایسے ہی محول میں تھی جہاں سنگیت تھا کلاکاری تھی شکشہ بہت کم ہوئی تھی بچپن سے ہی سنگیت کا شوق تھا اسی میں ڈوبے ہوئے تھے اور سنگیت کی دیوانگی کا نتیجہ یہ ہوا میک اپ کر کے کھڑے ہو جاتے اور ایکٹنگ کر ڈالتے پھر موک فلموں میں ان کی آمد ہوئی جہاں وہ تبلہ ڈھولک پکھاوج کھنجری جیسے ساز بجاتے تھے اور جب ٹاکی فلمیں آئیں تو غلام محمد صاحب کو ایز ان انسٹرومنٹلس بھی کام ملنے لگا انیس سو تالیس میں آئی فلم میرا خواب سے وہ سنگیت کار بنے ان کی بہت سی فلموں کے گانے بہت لوگ پریے ہوئے لیکن اس کے باوجود غلام محمد صاحب فرنٹ لائن کے سنگیت کار نہیں بن پائے راشتری پرسکار سا سمانت فلم مرزا غالب کے سنگیت کو سن کر ستنطر بھارت کے پردھم پردھان منتری پنڈپ نہرو نے بھرپور تعریف کی بہت پرشنسہ کی غلام محمد صاحب بہت خوش تو ہوئے پر تب تک اتنا سنگھرش دیکھ چکے تھے کہ پرشنسہ سننے کی ان کی عادت ختم ہو گئی تھی وہ دھنے تو کمال کی بناتے تھے لیکن اس کے لیے کمال کی چرچہ اور کمال کی تالیاں انہیں نہیں ملتی تھیں اس لیے مرزا غالب کے سنگیت کو جب راشتی پرسکار ملا تو انہوں نے اس پرسکار کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی اس کے بعد جب وہ پاکیزہ کا میوزک ڈریکشن دے رہے تھے تو انہیں وشواس تھا کہ پاکیزہ ان کی قسمت بدل دے گی اور انہیں وہ ملے گا جس کے وہ حق دار تھے لیکن پاکیزہ کو بننے میں لگ گئے چودہ سال اور انیس سو بہتر میں پاکیزہ ریلیز ہوئی پاکیزہ کے گانے بھی سپر ڈپر ہٹھ ہو گئے لیکن کامیابی ہی تھا وہ اس فلم کی ریلیز سے چار سال پہلے سترہ مارچ انیس سو اڑسٹھ کو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے غلام محمد صاحب کو شردانجلی عربت کرتا ہوا خراج عقیدت دیتا ہوا آپ کو ان کی فلم کا گانہ سنوارا جب دلیب کمار اور سائرہ بانوں کا پہلی بار سامنا ہوا تو دلیب کمار کو دیکھ کر سائرہ بانوں کے موں سے چیخ کیوں نکل گئی ہوا یوں کہ ایک بار دلیب کمار سائرہ بانوں کی مدر امی نسیم بانوں سے ملنے نیپینسی روڈ استت ان کے فلیٹ پر گئے گھنٹی بجائی انہیں امید بارہ تیرہ سال کی لڑکی دکھائی دی جس کے لمبے بال تھے جسے اس نے تیل لگا کر دو چوٹیوں میں گونت کر باندھ ہوا تھا دلیب صاحب نے اندازہ لگایا کہ نسیم بانوں کی بیٹی سائرہ ہے بڑے پیار سے ہیلو کہا لیکن سائرہ اس ہیلو کا جواب دینے کے بجائے زور سے چیخ پڑی اور پھر وہاں سے ایسے بھاگی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو دلیب کمار کا بھی گھبرات سے برا حل کی اچانک یہ کیا ہو گیا وہ خود بری طرح ڈر گئے کہ یہ بچی چیخ کیوں خیر کسی طرح وہ گھر کے اندر گئے جب نسیم بانو سے ملے بات چیت ہوئی تو پوری بات چیت میں انہوں نسیم سے یہ نہیں پوچھا کہ سائرہ انہیں دیکھ کر چیخ کیوں پڑی نہیں نسیم نے بتایا اور یہ راز برسوں تک رازی بنا رہا اب برسوں بعد ایک دن ایسا آیا کہ جب سائرہ اور دلیب شادی کے بندھن میں بن گئے تو شادی کے کئی سالوں بعد یہ راز سائرہ بانو نے خود کھولا کہ وہ اس دن چیخ کر کیوں بھاگی تھی جناب غور سے سنیے گا ہوا یہ تھا کہ سائرہ دلیب کمار کی بہت بڑی فین تھی بچپن سے اور بچپن سے دلیب صاحب کو پیار کرتی تھی اس لیے انہوں نے یہ سپنا سجا کر رکھا تھا کہ وہ ایک دن دلیب کمار کے ساتھ کام کریں گی دلیب کمار کی ہیروین بنے گی مگر اس دن جب دلیب کمار اچانک ان کے سامنے آگئے تو سائرہ کو لگا تھا کہ انہیں دو چوٹیوں اور گھر کے کپڑوں میں عام بڑے آرڈنری روپ میں دیکھ کر دلیب کمار کو لگے گا کہ سائرہ بانو خوبصورت نہیں اور ان کی ہیروین بننے کے لائق تو بلکل بھی نہیں بس اسی بات سے سائرہ اتنی گھبرا گئی کہ پہلے تو وہ زور سے چیخ پڑی ہو پائے گی لیکن جناب بھاگی میں قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا وہ نہ صرف دلیب کمار کی بہت ساری فلموں کی ہیروین بنی بلکہ دلیب کمار کی زندگی کی بھی ہیروین بن گئی ان سے شادی کر کے ایک گیت او میرے سونا رے سونا کسے یہ گیت یاد نہیں ہے اس گیت کو گیا آشا بھوس لے سنگیت کار آرڈی برمن اور گیت لکھا مجرو سلطان پوری نے فلم تیسری منزل جب یہ گانا ریکارڈ ہوا تو ریکارڈنگ ختم ہونے کے بعد اچانک رات کو آشا جی نے آرڈی کو فون کیا اور کہا پنچم میں اس گانے کو واپس ریکارڈ کرنا چاہتی ہوں آج جو ٹیک کیا وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے اسے واپس ریکارڈ کریں گے یہ وہ وقت تھا جب آشا بھوس لے بہت بڑی سٹار تھی اور آرڈی برمن نیو کمر میوزک ٹیریکٹر نام اتنا ہوا نہیں تھا تو آشا جی کی اور دوبارہ ریکارڈنگ میں خرچہ بھی بہت ہوگا مجھے بالوم نہیں پروڈیوسر مانے گا کہ نہیں مانے گا آشا جی نے کہا نہیں مجھے اسے دوبارہ ریکارڈ کرنا ہی ہے ریکارڈنگ کے پیسے میں دے دوں گی تم بس اس گانے کو دوبارہ ریکارڈ کرنے کی تیاری کرو آرڈی نے کہا دیکھئے ابھی تو رات کافی ہو گئی ہے میں صبح ایک بار گانا سنتا ہوں اور پھر ڈیسائٹ کریں گی کہ گانا ریکارڈ کرنا ہے کے نہیں اس طرح آرڈی نے آشا جی کو سمجھا یا اور صبح اٹھ کر گانے کو دوبارہ سنا اور سننے کے باد پھر دوبارہ انہوں نے آشا جی کو کہ گانا ایک تم کریکٹ ہے آپ وشواس کیجئے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے مگر پتہ نہیں کیوں آشا جی کو لگ رہا تھا کہ گانا up to the mark نہیں ہے جیسا وہ چاہتی ہیں ان کے حساب سے صحیح نہیں ہے پر آرڈی انہیں مناتے رہے اور آخر میں انہوں نے وہی ٹیک فائنل فلم میں رکھا جو آشا جی کے حساب سے اوکے ٹیک نہیں تھا جس ٹیک کو آشا جی دوبارہ ریکارڈ کرنا چاہتی تھی آئیے سنواتا وہی گانا جو آشا جی کے حساب سے خراب ریکارڈ ہوا تھا اور آرڈی کے حساب سے ٹھیک نرگستت ایک ایسی شخصیت جس شخصیت سے جو بھی ملتا متاثر ہو جاتا پرباوت ہو جاتا بہترین انسان تھی ملنسار تھی اس لیے سب سے گھل مل جاتی تھی دوست ہو جاتی تھی اس بات کو بھی نکارہ نہیں جا سکتا ہے کہ وہ مدھبالا مینہ کماری یا سرئیہ کی طرح سندرتا اور بہترین ابنے کا ایک پرفیکٹ کمبینیشن تھی انہوں نے جب فلموں میں قدم رکھا تو لوگ دیوانیں بنتے گئے اور لاکھوں دلوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنا لی یہاں تک کہ وہ اس مقام کے قریب پہنچنے لگیں جہاں سرئیہ تھی اسی بات سے سرئیہ کی ماں نرگست سے بہت چڑھا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اس لڑکی کا چہرہ بہت لمبا ہے پتہ نہیں یہ ہیروین کیسے بن گئی یہ میری لڑکی سے کیا مقابلہ کر پائے گی سرئیہ کی ماں کی اس تنگ دل سوچ نے نرگست کے من میں بھی سرئیہ کے پرتی تھوڑی سی نیگٹی کر دی تھی یہاں میں آپ بتا دوں کہ شروع شروع میں نرگست جی نے سرئیہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا تھا پرنتو سرئیہ نے اپنی ماں اور نانی سے ڈرتے ہوئے دوستی کے لیے بڑھے ہوئے اس ہاتھ کو ٹھکرا دیا یہ بات نرگست کو بہت پوری لگ گئی اور پھر دونوں کے بیچ کبھی دوستی کا رشتہ قائم نہیں ہو سکا بہرحال دونوں ہماری فلم انڈسٹری کی مشہور معروف ہستیاں تھیں جن کے کانٹریبوشن کو بھلایا نہیں جا سکتا